السلام علیکم ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے وہ ہے اپریٹنگ سسٹم اسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اسے مزید ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اپریٹنگ سسٹم کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں is a set of programs that manages all computer components and operations تو اپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس programs ہیں یہ set of programs ہے جو کمپیوٹر کے تمام components کو اور operations کو manage کرتا ہے اپریٹنگ سسٹم کے ہمارے پاس تین major objectives ہیں پہلا ہے ہمارے پاس convenience کہ ہمارے پاس primary objective operating system کا یہ ہے کہ یوزر آسانی سے کمپیوٹر سسٹم کو use کر سکے تو ہمارے پاس first آ جاتا ہے convenience second ہے ہمارے پاس efficiency efficiency اپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے resources کو اس طرح سے manage کرتا ہے کہ کمپیوٹر کے resources جو ہیں وہ maximum processing power storage اور communication آفر کر سکیں اس کے علاوہ third آ جاتا ہے ہمارے پاس ability to evolve ہارڈوئر اور software میں جو changes آ رہی ہیں اس کے علاوہ سے operating system کو evolve کیا جا سکے اسے change کیا جا سکے اسے اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ جو changes آ رہی ہیں ان کو handle کر سکے تو یہ تین major objective آ جاتے ہیں ہمارے پاس operating system کے next چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ ہیں functions of operating system اس میں سب سے پہلا function جو آ جاتا ہے وہ ہے booting computer کے start ہونے کے process کو یا restart کرنے کے process کو booting کہتے ہیں booting is the process of starting اور restarting the computer operating system جو ہے وہ computer کو start کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ computer ready ہے work کے لیے یا نہیں booting دو طرح ہمارے پاس آتی ہے ایک کو کہتے ہیں cold boot اور دوسرا ہے warm boot cold boot ہے when a computer is turned on after it has been powered off completely تو cold boot کیا ہے کہ جب computer power off ہوتا ہے پہلے اور پھر اسے start کیا جاتا ہے تو وہ ہے ہمارے پاس cold boot اگر computer کیا ہے already started ہے running میں ہے اسے restart کریں تو اسے ہم کہتے ہیں warm boot اب booting کا جو process ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے booting کا process ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس operating system کا ایک part ہے جسے ہم کہتے ہیں kernel یہ most important part ہوتا ہے operating system کا اس میں وہ تمام necessary instructions ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو start کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو first step جو booting میں ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے hardest سے جو kernel ہے اور دوسری کوئی necessary instructions ہیں وہ ram میں یا random access memory میں جسے ہم main memory بھی کہتے ہیں اس میں load ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے next step start ہوتا ہے جتنی دیر کمپیوٹر رننگ میں رہتا ہے اتنی دیر kernel جو ہوتا ہے وہ main memory میں مجود رہتا ہے تو ہمارے پاس six major steps ہیں booting کے process کے سب سے پہلا step جو ہے وہ ہے computer receives and distributes electric power to its circuits so the system components can run تو سب سے پہلی چیز کیا ہے power to the computer کہ computer کو power دی جاتی ہے یعنی ہم switch on کرتے ہیں اور computer کو power receive ہوتی ہے second bios program starts when room chip receive power تو جیسی room chip جو ہے جس پہ instructions موجود ہوتی ہیں computer کو start کرنے کے لیے یا وہ instruction جن کے ذریعے operating system load ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کو power ملتی ہے تو second ہمارے پاس پہلا کیا ہے power to the computer پھر کیا ہے ہمارے پاس bios بائیوز بائیوز کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے اور بائیوز کے پروگرام میں کیا ہوتا ہے وہ instructions ہوتی ہیں جو operating system کو load کرتی ہیں third ہے ہمارے پاس بائیوز جو ہیں وہ پوسٹ یا power on shelf power on self test جسے ہم کیا کہتے ہیں پوسٹ power on self test perform کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے جو کمپیوٹر کے components ہیں وہ تمام صحیح run کر رہے ہیں اگر کسی قسم کی اس میں کوئی error وغیرہ ہے تو اس کی beep یا اس کا flash message ہوتا ہے وہ screen پہ show کر دیا جاتا ہے fourth ہمارے پاس اگر تمام components کمپیوٹر کے صحیح کام کر رہے ہیں تمام devices جو ہیں ان کو check کیا جاتا ہے کہ کیا وہ devices جو ہیں وہ صحیح طرح connected ہیں تو کیا ہے device checking ہوتی ہے اگر کسی قسم کا اس میں error آتا ہے تو کمپیوٹر وہ error کو display کر دیتا ہے ہمارے پاس پھر ہم آجتا ہے fifth step پہ اگر کسی قسم کا error نہیں آیا تمام جو ہیں components صحیح کام کر رہے ہیں تمام جو devices ہیں وہ صحیح طرح سے connected ہیں تو پھر جو bios ہیں وہ search کرتی ہیں system files کو جو ضروری ہوتی ہیں operating system کو load کرنے کے لیے تو اس میں کیا ہوتا ہے bios search search for the system files and load kernel to the ram وہ kernel کو ram میں load کرتی ہیں next آجتا ہے six step آجاتا ہے اب operating system جو ہے اس کا set up complete ہو گیا وہ user سے کوئی user name یا password لیتا ہے اور start کرتا ہے اور ساتھ میں اس میں جو utility programs ہیں اور تمام جو background میں پروگرام چلنے ہیں وہ start ہو جاتے ہیں اور display کرتا ہے user interface کو جس کے ذریعے user جو ہے computer system سے interact کر سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس six steps تھے booting کے یعنی کس طرح سے کمپیوٹر میں operating system load ہوتا ہے اور تمام system جو ہے computer system کا start ہوتا ہے next function آجاتا ہے ہمارے پاس operating system کا وہ ہے memory management memory management میں main memory جو ہے اس کے use کو optimize کیا جاتا ہے یعنی ایسی techniques use کی جاتی ہیں جن کے ذریعے ہمارے پاس جو main memory ہے جو کہ limited ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی اس کو maximum طریقے سے use کیا جا سکے اس میں ہمارے پاس تمام جو different programs ہیں جنہوں نے run ہونا ہوتا ہے ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے main memory میں load ہوں تو main memory کیونکہ ہمارے پاس small ہوتی ہے size میں یہ expensive ہوتی ہے بہت زیادہ ہم computer systems میں نہیں use کر سکتے تو اس کے لئے ایک technique use ہوتی ہے جسے کہتے ہیں virtual memory تو اگر ہمارے پاس program جو ہے جس نے load ہونا ہے main memory میں وہ بہت بڑا ہے main memory کے size سے وہ زیادہ ہے تو اسے کس طرح سے run کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ program کا کچھ part جو ہوتا ہے وہ load ہو جاتا ہے کچھ part جو ہوتا ہے وہ program کا main memory میں load ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ hard disk میں ایک special location پر پڑا رہتا ہے جسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں virtual memory اب جب program کا ہمیں کوئی بھی information یا کوئی instruction چاہیے ہوتی ہے تو یہاں سے وہ main memory میں آ جاتی ہے جب use ہو جاتی ہے تو وہ واپس کس میں آ جاتی ہے virtual memory میں آ جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں swapping کہ ہم data کو instructions کو کیا کر رہے ہیں swap کر رہے ہیں ایک وقت میں جو data transfer ہو سکتا ہے at the time اسے ہم page کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو آپس میں swapping اوریا items کی اسے پیجنگ بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے limited amount جو ہے main memory کی اسے operating system کے ذریعے ہم optimize طریقے سے use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس next آ جاتا ہے job scheduling ایک اور جو operating system کا کام ہے وہ کونسا ہے job scheduling کوئی بھی operation ہے جو اسے processor نے perform کرنا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں job کہتے ہیں تو ایک وقت میں operating system کے پاس جو ہے computer system میں بہت سارے operations ہوتے ہیں جو perform کرنے ہوتے ہیں تو operating system decide کرتا ہے وہ schedule کرتا ہے کہ کونسا process جو ہے وہ پہلے execute ہوگا اور کونسا process جو ہے بعد میں execute ہوگا mostly اس کے لیے جو ہے queues بنائی جاتی ہیں یعنی ایک قطار بنائی جاتی ہے جس میں وہ تمام process ہوتے ہیں جنہوں نے execute ہونے یا وہ تمام job ہوتی ہیں جنہوں نے process ہونے تو اس queues میں سے پھر operating system جو ہے وہ select کرتا ہے کہ پہلے کونسی job ہوگی تو ہمارے پاس اس میں ایک memory area بھی create کیا جاتا ہے جو ہے اسی queue کو ہم اگر memory area کے لحاظ سے دیکھیں تو اس area کو buffer کہتے ہیں کہ جس میں تمام jobs جو ہیں وہ کٹھی ہوئی ہوئی ہیں اور operating system جو ہے وہ باری باری jobs کو send کرتا ہے اور اسی جو jobs کو send کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں spooling اس کے علاوہ جو ایک اور function ہے operating system کا وہ ہے device controlling تمام جو devices ہیں جو ایک وقت میں کمپیوٹر کے ساتھ attached ہیں وہ تمام hardware devices کو device drivers کو use کرتے ہوئے کمپیوٹر جو ہے operating system جو ہے وہ manage کر رہا ہوتا ہے operating system جو ہے ان تمام devices سے device drivers کے ذریعے communicate کرتا ہے mostly جو devices ہوتی ہیں ان میں feature ہوتا ہے plug and play کا جیسے ہم اس device کو computer system کے ساتھ connect کرتے ہیں تو اس کا جو device driver ہے وہ operating system میں install ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے operating system جو ہے اس device driver کو use کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ communicate کر سکتا ہے next آ جاتا ہے ہمارے پاس function accessing the web operating system کو use کرتے ہوئے ہم web کو access کر سکتے ہیں یعنی internet service provider نے جو ہمیں services دے ہیں computer کو connection دیا ہے اس کو use کیا جا سکتا ہے اس کے لئے different طرح operating system جو ہے different قسم کی facilities یعنی web browsers e-mail programs وغیرہ offer کرتا ہے جس کے ذریعے ہم web کو internet کو access کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو operating system کا function آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس monitoring performance کہ ہم computer کی performance کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا processor جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے disk کس طرح سے کر رہی ہے memory کس طرح سے ہے network کیسے ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس hard disk ہے تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں اس وقت میں کتنا data save ہے کتنی space جو ہے وہ بچی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتا ہے monitoring services میں monitoring performance میں اس کے علاوہ next آ جاتا ہے ہمارے پاس housekeeping services تو ہمارے پاس operating system جو ہے وہ different function جو storage جو file management سے related ہیں تو ایک special program جسے file manager کہتے ہیں اسے use کر سکتا ہے جیسے وہ ایک کوئی بھی disk کو copy کرنا ہے کسی storage medium میں تمام files کو display کرنا ہے free space کو چیک کرنا ہے کسی بھی file یا folder کو copy کرنا ہے rename کرنا ہے delete کرنا ہے یا اس کے shortcut بنانے ہیں تو یہ تمام جو ہیں file manager کو جو کہ operating system کی ایک service ہے یا facility ہے اسے use کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے next ہے ہمارے پاس اس میں ایک اور function جو ہے controlling the network کہ جو ہمارے پاس network موجود ہے اسے control کرنا کہ اس کے ذریعے ہم کون سے sources کو share کر سکتے ہیں کون سے کون user جو ہے وہ اس network کے ذریعے computer کو access کر سکتا ہے تو یہ تمام جو configuration ہے یہ decide کرنا یہ بھی کس کی facility ہے operating system کی ایک اور جو اس میں ہمارے پاس function آ جاتا ہے operating system کا وہ ہے administrative security کہ operating system جو ہے وہ computer system کو security بھی provide کرتا ہے کہ جو data اور program اس پہ save ہیں وہ secure رہ سکیں اس میں جیسے کہ کوئی user id اور password لگا دیا جاتا ہے کہ جو بھی user access کرنا چاہے computer کو وہ پہلے اپنا user id اور password دے پھر وہ log on ہو سکے یعنی وہ computer کو use کر سکے اس کے علاوہ feature آ جاتا ہے ہمارے پاس function آ جاتا ہے operating system کا providing user interface تو یہ user interface provide کرتا ہے جس کے ذریعے computer کا user ہے وہ hardware کو use کر سکتا ہے اس کے ساتھ operating system کے ساتھ interact کر سکتا ہے user interface کے ذریعے تو یہ ہمارے پاس different functions آگے تھے operating system کے next ہم نے جو چیک کرنا ہے وہ ہے categories of operating system ہمارے پاس جو operating system ہوتے ہیں ان کی different categories ہیں major ہم 3 categories consider کرتے ہیں categories of of operating system تو 3 آ جاتے ہی ہیں ہمارے پاس پہلا ہے stand alone operating system stand alone operating system اس طرح کے operating system ہوتے ہیں جو عام طور پہ laptop پہ یا desktop computers پہ personal computers جو ہیں ان پہ install کیا جاتے ہیں اور ایسے جو operating system ہوتے ہیں ان کو ایک ہی person جو ہے وہ use کر رہا ہوتا ہے mostly جیسے windows وغیرہ ہیں جو laptop وغیرہ پہ install کی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں stand alone operating system ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا category آجاتی ہے ہمارے پاس server operating system server operating system وہ اس طرح کے operating system ہوتے ہیں جو specifically کسی network کو support کرنے کے لئے ایسے جہاں پہ کمپیوٹر ڈیفرینٹ جو ہیں آپس میں connected ہیں کوئی نیٹ وک بنا ہوا ہے تو اس پہ پورے نیٹ وک پہ انسٹال کرنے کے لئے جو use ہوتے ہیں انہیں server operating system کہتے ہیں یعنی network operating system بھی کہتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس اس کی بھی ڈیفرینٹ operating system جو ہمارے پاس موبائل operating system وہ کون سا operating system ہیں جو handheld کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائسز میں use ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس موسٹلی جو موبائلز ہیں ان میں انڈروائیڈ software use ہو رہا ہے یا اسی طرح سے جو ایپل کی ڈیوائسز ہیں موبائلز وغیرہ 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 ان میں آئیوائس use ہوتا ہے تو ان میں graphical user interface پہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کے فیچرز پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس موبائل operating system اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور types operating system کی جاتی ہیں اس بیس پہ کتنے user operating system کو use کر رہے ہیں ہمارے پاس single user operating system ہے اور اس کے علاوہ multi user operating system ہے ہمارے پاس اور types جو آ جاتی ہیں ان میں ہیں single user operating system اور اسی طرح سے multi user operating system تو ہمارے پاس single user operating system میں اس طرح کے operating system آ جاتے ہیں جنہیں ایک وقت میں صرف ایک ہی user جو ہے use کر سکتا ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس فردر دو ٹائپس آ جاتی ہیں single user operating system میں ایک ہے ہمارے پاس single user operating system جو single tasking ہے یعنی وہ ایک وقت میں ایک ہی user انہیں use کر سکتا ہے اور کوئی ایک ہی task ایک وقت میں ان پہ perform ہوتا ہے اور دوسرے ہیں ہمارے پاس جو single user ہیں لیکن کیا ہیں multi tasking ہے یعنی جن میں ایک user ایک وقت میں مختلف task perform کر سکتا ہے وہ ہمارے پاس کونسا آ جاتا ہے multi tasking والی اس کے علاوہ جو multi user operating system ہیں وہ اس طرح operating system ہیں جنہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں at the same time use کر سکیں تو انہیں ہم کہتے ہیں multi user operating systems اس کے علاوہ جو classification operating system کی جاتی ہے وہ ایک ہم کرتے ہیں base tone processing کہ processing کی base پہ تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں batch processing بیچ پرسیسنگ operating system ہے جو کہ different قسم کی جو ہے اس میں similar jobs جو ہیں یا similar processors جو ہیں ان کا ایک batch create کر لیا جاتا ہے اور اس batch کو وہ کٹھا execute یا process کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کونسا آ جاتا ہے batch processing system ان میں جو ہوتا ہے user جو ہے وہ ایک دفعہ ہی سارے jobs یا processes دے دیتا ہے وہ بار بار input اسے نہیں دے سکتا اس کے علاوہ آ جاتا ہے اسی میں جو processing کی base پہ ہے وہ ہے ہمارے پاس time sharing processing operating system تو time sharing میں کیا ہوتا ہے multiple جو different قسم کے processes ہیں وہ at the same time جو ہے وہ CPU use کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کے درمیان sharing ہو رہی ہوتی ہے for example ہمارے پاس دو process ہیں ایک ہے P1 ایک ہے P2 تو کیا ہوگا کہ پہلے جو ہے for example one millisecond کے لیے process one execute ہوگا پھر next millisecond کے لیے process two ہوگا پھر کیا ہے process one ہوگا اسی طرح سے وہ جو ہے ہمارے پاس جو ایک specific time period ہے اس کے لیے ہر کو processing ہو رہی ہوتی ہے ہر process کی جب تک وہ process کیا ہے complete نہیں ہو جاتا تو یہ جو ہے یہ time جو ہے بہت small ہوتا ہے time period کیونکہ CPU بہت fast execution یا processing کرتا ہے تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک وقت میں کیا ہے زیادہ processes جو ہیں وہ execute ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو operating system کی اور type آ جاتی ہے processing کی بیس پہ وہ ہے real time processing جہاں پہ ہمارے پاس اس قسم کی limit ہو کہ specific time period کے لحاظ سے task کو perform کرنا ہو تو وہ ہمارے پاس real time operating system ہوتے ہیں یہ بہت ساری industrial systems جو ہیں یا traffic control کے systems ہیں تو ان میں ہمارے پاس real time processing والے operating system use ہوتے ہیں اس کے علاوہ operating system کی types ہیں ہمارے پاس based on interface کہ interface کس طرح کی provide کی جاری ہے اس کی base پہ بھی operating system کی different types ہیں ہمارے پاس پہلی آ جاتی ہے command line interface جس سب سے earliest جو operating system تھے وہ کون سے تھے command line interface تو کمانڈ میں کیا ہوتا ہے کمانڈ خود کی بورڈ سے لکھنی ہوتی ہے وہ ایک specific syntax ہوتا ہے جسے use کرنا ہوتا ہے یوزر نے اور وہ جب complete اس کے ذریعے ہی وہ کوئی بھی task یا کوئی بھی کام کمپیوٹر پہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کمانڈ دیتا ہے جیسے for example ہمارے پاس کسی چیز کو رن کرنے کے لئے وہ اس طرح سے رن کی کمانڈ دے گا تو یہ ہمارے پاس آجتا ہے command line interface اس کی example ہے ہمارے پاس dos operating system دوسری ٹائپ ہے menu driven interface جس میں کسی قسم کی menu جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس menu میں سے select کرنے کے بعد یوزر جو ہے وہ کام پرفارم کرتا ہے اسے زیادہ جو کمانڈ وغیرہ ہیں یا ان کا syntax ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ کیا ہوتا ہے limited ہوتا ہے اسی طرح سے next آجاتی ہے type graphical user interface جو سب سے زیادہ commonly آج کل use ہو رہا ہے جیسے ہمارے پاس windows وغیرہ میں ہے یا موبائلز میں جو android وغیرہ والا ہے وہ کونسا ہے graphical user interface جس میں کیا ہے تمام چیزیں graphics یا icons کی صورت میں موجود ہوتی ہیں اور ان پہ ہم mouse یا کسی بھی pointing device کے ذریعے کلک کرتے ہیں اور اس کلک کے ذریعے کیا ہوتا ہے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ کمانڈز جاری ہوتی ہیں یوزر کو کوئی کمانڈز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ friendly بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے یوزر کے لئے use کرنا تو یہ جو سارے ٹاپکس ہیں آپ کے یہ چپٹر نمبر سکس میں موجود ہیں آئی ٹی کی بک میں موسیقی موسیقی موسیقی